اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ای ڈریسیز آئیڈیاز کی کیسے کیسے دریس کو ڈیزائن کیا جائے اور میں اسے چن چن کے ڈیزائن لے کے آئی ہوں کہ آپ کہیں کہ واہو کتے خوبصورت ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی میرا آئیڈیا ضرور پسند آئے گا ویڈیو اینڈ تک ضرور لیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو آئیڈیا ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سمپل سے کپڑے کو ڈیزائن کر کے خوبصورت ڈریس ڈیزائن کرنا یہ سارے آئیڈیا آپ کو یہاں ملیں گے یہ آپ کے سامنے جو ڈریس ہے اس کو یہ دیکھے سمپل کپڑا تھا جس کا دیکھ کے ہم آئیڈیا نہیں کر سکتے کہ اسے ہم اتنا خوبصورت بچی کو دے سکتے ہیں ایڈ کیلئے بلکل پرفیکٹ لگ رہی تھی اس کے لئے اور جو یہ ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بہت اچھا ڈیزائن دیا گیا ہے اس کے کپڑے کو دیکھے ہم بلکل بھی ایمیجن نہیں کر سکتے کہ اسے اتنی اچھے کریئے شروع اتنا چھے لکھ آ سکتی ہے اس کپڑے کو دیکھے ہم صرف شروع کمیز بنا سکتے ہیں جو کہ ایک سمپل لکھ ہوتا ہے لیکن اتنا اچھا ڈیزائن دیا گیا اور ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کیجئے گ اور ویڈیو کو اتنا لائک کریں اتنا شرکیں اتنا اتنا پھیلا دیں پلیز 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 کہ یہ میری لیے آپ کی طرف سے ایت کا توفہ ہوگا جس لیے اس کو اتنا پھیلائیں گے یہ وائرل ہو جائیں اور سب کو میری ویڈیو سے ہیلپ ہو سکیں ان کو سب کو ایڈیاز مل سکیں پلیز پلیز اور آپ میری چینل پر وزیٹ کریں کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ڈریسز پر ڈالی تھی وہ چھوٹی بچیوں کی ڈیزائن کیلئی تھی وہ بھی آپ چکٹ کیجئے گا اور وہ بہت اچھی لگی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہے آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے تو اسی طرح اس کو بھی دیجئے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی چیک آؤٹ ضرور کر لیجئے گا ایکچولی مجھے بھی آئیڈیاز چاہیے تھے اس لیے میں سرچ کر جب میں سرچ کیا تو اتنے اچھے اچھے آئیڈیاز لگیں اور میں نے سوچا کہ ان کو آپ کے ساتھ تو شیئر کرنا بنتا ہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے بھی ہیلپ ہو سکیں ہمارے تھرو جو چھوٹی چھوٹی زیادہ ایج کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے ہم زیادہ تر لیسز لگا کر یا ان کے کٹس ایسے ہوتے ہیں یا ان کے فروکس ہوتے ہیں ان کے فریلز ہوتے ہیں ان کو ہم سٹائل دے سکتے ہیں لیکن جو اس ایج کی بچیاں ہوتی ہیں ان کو بھی کافی سٹائلنگ کپڑے چاہیے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا ان چھوٹی بچیوں کے لیے کیا ڈیزائن کرے اور ان کے لیے کیسے پیارا سا لوگ لائے تو یہ جتنے بھی آئیڈیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سارے اس ایج کی بچیوں کو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے والے ہیں اور جتنے بھی یہ سٹائل دکھائیں گے نا یہ بچیوں کی علاوہ تھوڑ سی بڑی بچیوں کی ٹین ایج بچیوں کی بچیوں کی بہت خوبصورت لگیں ان کے لیے بھی یہ آئیڈیاز بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہر قسم کی آج کل شرارہ بہت زیادہ انہوں پر میں سرچ کر رہی تھی تو یہ ساری چیزیں مجھے شرارہ ہی نظر آئے دیں ہر قرطے کے ساتھ شرارہ چلوار ڈراؤزر یا کچھ مطلب ٹائٹ سی سب ختم بس سمجھ لیجئے کہ آج کل جو ہے ان کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ایکچولی یہ شرارہ لک دے رہا ہے شرارہ میں تو بہت زیادہ گھیر ہوتا ہے اور بہت زیادہ کپڑا لگ رہا ہوتا ہے وہ بڑے کمفورٹیبل ہوتے ہیں اس کو ہیڈل کر سکتے جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا ایسی قسم کا بنایا جاتا ہے کم گھیر میں تھوڑا سا تانکی وہ گھیرے لہی بار بٹ اور جناب یہ جو دین ہے جلدی جلدی گزر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ جلدی جلدی آ رہی ہیں ان دین میں کوئی پتہ نہیں چلنا ہے تو اس لیے آپ کیا کریں کہ آپ جلدی سے آئیڈیا سلیکٹ کریں کوئی بھی آئیڈیا جو آپ کو اچھا لگے وہ سلیکٹ کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بھی سرور بتائیں اور سٹیچ سٹارٹ کر دیں کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ڈیزائن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں جس سیمپل ہمیں سٹیچ کرنا ہوتا ہے اور کچھ کپڑے ہوتے ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں ہمیں ان کو سٹائلش طریقے سے دیزائن کر کے ان کو سٹائل کرنا ہوتا ہے تو اسی لیے میں آپ کو سیمپل کپڑا بھی دکھا رہی ہوں کہ اس سیمپل کپڑے کو کس طرح سٹائل کر کے کیا لک دی جا سکتی ہے کیا لک کریٹ کی جا سکتی ہے آپ کو ڈیفرن آئیڈیا ملے گے آگے مزید ویڈیو میں سیمپل کپڑے کو کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے تو انہوں آئیڈیاز کو بھی آپ بلکل بھی اسکیپ مت کیجئے گا اور میرا چینل بچوں سے ریلیٹیڈ ہے تو میں بچوں سے ریلیٹیڈ ہر چیز جالتی ہوں آپ میرے چینل پر بچوں سے ریلیٹیڈ کافی ٹاپکس دکھیں گے جیسے کہ سٹیڈیز ہوگی مورل سٹوریز ہوگی مورل ڈراماز ہوگی یہ بھی آپ کو میرے چینل پر ملیں گے تو ان کو بھی آپ چیک آؤٹ کیجئے مورل سٹوریز اور مورل ڈراماز جو ہوتے میرے بچوں خود ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی مزا ایکٹنگ ہے آپ کو بہت مزا آئے گا اس کو ضرور انجوائے گیجئے اور جو میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں ان کو اچھا لائک رہا ہے وہ مجھے اپنا کومنٹ کے ضرور بتائیں کہ وہ اب میرے چینل پر اور کیا کیا دکھنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے اور کیا کیا لاؤں اور کیسی کیسے ویڈیوز بناوں یہ آپ لوگ کی دیمانڈ پر میں اپنی ویڈیو بلاندی کوشش کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا آج کل تو ٹرینڈ ہو گیا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تو چونو بھی یوٹیوب سرچ کرو اور کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں تو اس لیے میرے چینل پر آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی 2 in 1 آج کل کے بچے بھی بہت زیادہ تیز ہیں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں اور بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہیں ایڈوانس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کیونکہ وہ سوچل لائف میں ہے یعنی کہ ان کے ہاتھ میں بہت ٹکنالوجی ہے موبائل تو ان کے ہاتھوں میں عام ہوتا ہے پہلے ہمارے زمانے میں آسا ہوتا تک ہمیں موبائل نہیں ملتا تھا آج کل بچوں کو بس موبائل 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 حتیٰ کہ آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں تو ان کو کیا ہے جی کہ ان کو عید سارا کچھ پتا ہے ان کو عید کے ہر دن کے لیے علیدہ سے ایک الگ سٹائل چاہیے چاہے وہ بالوں سے ہو چاہے وہ ڈریسنگ سے ہو اچھا جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب تینکیو